الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة والسلام علاما لا نبی بادا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین یخشون ربهم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اقل مند لوگوں کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت ہے خشیتِ الٰہی اقل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں نمبر ایک لفظ خوف اور نمبر دو لفظ خشیت لغوی اعتبار سے ان دونوں کا مانا کسی کا ڈر ہوتا ہے لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے اگر کوئی انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے ڈرے تو اسے خوف کہتے ہیں اگر کسی بڑے کی عظمت کی وجہ سے ڈرے تو اسے خشیت کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا تو مجھے سزا دی جائے گی یہ خوف ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے استاد کو تکلیف ہوگی یہ خشیت ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے ڈرنا خوف کہلاتا ہے اور بڑے کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا یہ خشیت کہلاتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے خوف کا تذکرہ بھی کیا اور خشیت کا تذکرہ بھی کیا اور علماء کے بارے میں فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء جن کو اللہ علم کی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ اللہ کی عظمت ذہن میں رکھ کر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈرنا یہ خشیت بھی ہے جو علماء کا خاصہ ہے ہمیں اپنی کمزوری بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اور اللہ رب العزت کی عظمت اور کبریئی بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اگر ہم گناہ کریں گے ہم اس قابل نہیں ہیں اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ جہنم کو برداشت کر سکیں اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جس اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں وہ اللہ کتنے بڑے ہیں تو خشیت یہ بھی اللہ کا ڈر ہے اور خوف یہ بھی اللہ کا ڈر ہے مفسرین فرماتے ہیں خشیت کا درجہ یہ خوف کے درجے سے بڑھ کر ہے خشیت کا مقام یہ خوف کے مقام سے بڑھ کر ہے کیونکہ خوف میں انسان اپنی ذات کو دیکھتا ہے اور خشیت میں انسان اللہ کی کبریئی کو دیکھتا ہے جب انسان اللہ کی کبریئی ذہن میں رکھتا ہے تو پھر گناہوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی فرما برداری یہ انسان کے لیے بلکل آسان ہو جاتی ہے حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے اس پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بندہ اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا اگر اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرے گناہ پر مجھے سزا نہیں دی جائے گی ممکن ہے وہ بندہ گناہ کر بیٹھے اس لیے کہ گناہ اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میں کمزور ہوں جب یقین ہو جائے کہ میرے گناہ پر سزا نہیں ہوگی اب ممکن ہے یہ بندہ گناہ کرے لیکن جو بندہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا اگر اسے یقین ہو جائے کہ مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا تو اس کی توازو اور آجزی میں اضافہ ہوتا ہے کم ہی نہیں ہوتی ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہر قسم کے گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتی ہے نبی کی پوری زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت کے بعد صغیرہ اور قبیرہ آمدن اور صحوان جان بوجھ کر اور بھول کر نبی کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کی سب سے اہم اور مضبوط اور بڑی عام فہم دلیل یہ ہے قرآن کریم کا آپ مطالعہ فرمیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے انہوں نے پیغمبر پر وہ الزام لگے ہیں جو الزام بنتے نہیں تھے اللہ کے نبی کو شاعر بھی کہا اللہ کے نبی کو ساحر بھی کہا اللہ کے نبی کو کاہن اور مجنون بھی کہا اللہ کے نبی پر الزام جتنے بھی لگے لیکن کبھی مشرقین مکہ مخالفت کے باوجود پیغمبر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے اللہ کے نبی کی ذات اور شخصیت پر انگلی نہیں اٹھا سکے کہ ہمیں کہتے ہو یوں کرو خود تو گناہ کرتے ہو تو مخالفین کا پیغمبر کے کردار پر انگلی نہ اٹھانا یہ اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ نبی کا کردار یہ شیشے اور آئینے سے بھی زیادہ صاف اور ستھرا ہوتا ہے تو نبی کی زندگی میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا اس کے باوجود اللہ کے نبی خدا کی اتنی عبادت کرتے ہیں حتی تورمت قدما ہو اللہ کے نبی کے پو مبارک یہ سوج جاتے ہیں اللہ کے نبی کے قوم مبارک پر ورم آ جاتے ہیں ام المومنین صدیقہِ قینات حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو معاف فرما دیا آپ پھر اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے شاہ اَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا جس خدا نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں اس خدا کا شکر ادا کروں تو جب انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا اگر یقین ہو جائے تو کہ مجھے سزا نہیں ملے گی ممکن ہے وہ شخص گناہ کر بیٹھے لیکن اگر کوئی بندہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے جس خدا کی میں نے نافرمانی کی ہے یا میں نے نافرمانی کرنی ہے وہ اللہ بہت عظیم ہے جب خدا کی عظمت ذہن میں ہوگی تو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا یہ انسان کے لیے بلکل آسان ہو جاتا ہے خوف اور خشیت یہ دونوں اللہ کے ڈر کے لیے استعمال ہوتے ہیں میں اس کی مزید وضاحت ایک مثال سے عرض کر دیتا ہوں کہتے ہیں ایک طالب علم تھا جو پڑھنے کے لیے جا رہا تھا راستے میں طوفانی بارش ہے رات وہ کسی ایک گھر میں جا کر رکے اس گھر میں ایک خاتون تھی اس طالب علم کو بار بار گناہ کا خیال آتا تو یہ اٹھتے اور جلنے والے دیے اور چراغ کے سامنے اپنی انگلی رکھتے پھر جا کر سو جاتا پھر تھوڑی دیر بعد اٹھتا دوبارہ انگلی اسی آگ پہ رکھتا پھر جا کر سو جاتا صبح جب ہوئی تو یہ طالب علم جانے لگا تو اس خاتون نے پوچھا کہ آپ نے یہاں رات گزاری مجھے آپ کا ایک عمل سمجھ نہیں آیا بار بار اٹھنا اور چراغ کے آگ کے سامنے انگلی رکھنا پھر آ کر سو جانا اس کی وجہ کیا تھی طالب علم نے کہا جب میں سوتا تو میرے دل میں شیطان خیال ڈالتا کہ گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے گناہ کر بھی سکتے ہو دیکھنے اور روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے جب یہ میرے ذہن میں وسوسہ اور خیال آتا میں اٹھ کے اپنی انگلی آگ پہ رکھتا یہ آگ مجھ سے برداشت نہ ہوتی تو میں اپنے دل کو سمجھاتا اے اللہ کے بندے تجھ سے یہ دنیا کی تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی اگر تُو نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا نے تجھے جہنم میں ڈال دیا تو جہنم کی آگ تُو کیسے برداشت کرے گا اب یہ طالب علم گناہ سے بچ رہا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے میں بہت کمزور ہوں مجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی اسے خوف کہتے ہیں اور خشیت کا معنی اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان گناہ چھوڑ دے مشہور حدیث جسے حدیث غار کہتے ہیں کئی ایک کتب حدیث میں موجود ہے بخاری شریف میں بھی تفصیلاً روایت موجود ہے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے زمانے کے کچھ لوگ جو سفر پر تھے غار میں جا کر چھپے ایک پتھر اور چٹان یہ آ کر غار کے موں پہ اندر آگئی غار کا موں بند ہو گیا اب اندر سے کیسے نکلیں یہ ہلا بھی نہیں سکتے طاقتور اتنے نہیں ہے کہ چٹان کو سیڑ پہ کریں اب کیا کرنا چاہیے سب نے مشورہ کیا اپنے کسی ایسے عمل کا وسیلہ پیش کرو جو تم نے خالص سطن اللہ کی رضا کے لئے کیا ہو اب ایک نے ایک عمل پیش کیا کہ میں نے مزدور کا حق نہیں دبایا دوسرے نے عمل پیش کیا کہ میں نے والدین کی خدمت کی ہے ان میں سے جو تیسرا بندہ تھا اس نے عمل پیش کیا کہ اے اللہ میری ایک رشتے دار خاتون تھی جو میرے پاس کرزہ لینے کے لئے مجھے آپ نے مال دیا تھا میں نے اس کو اس سرط پر کرزہ دینے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کو پیسے تو دیتا ہوں لیکن آپ مجھے بدکاری کرنے دیں وہ رضا مند ہو گئی اس کی مجبوری تھی پیسوں کی ضرورت تھی جب میں گناہ کرنے کے لئے اس کے قریب گیا تو اس نے کہا اتق اللہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا میں یہ کام اس لئے نہیں کر رہی کہ میں کوئی فاہشہ ہوں بلکہ مجبوری ہے تجھے اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو نجیز استعمال نہ کر میری عزت کے ساتھ مت کھیل اے اللہ اس نے مجھے تیرا واسطہ دیا میں نے تیری عظمت کی وجہ سے تیری کبریئی کی وجہ سے تیری ذات کی بلندی کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا اے اللہ اگر یہ میں نے عمل تیری ذات کے لئے کیا ہے تو ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ان تین عملوں کی برکہ سے اللہ نے ان کو پتھر کے عذاب سے محفوظ فرمایا اور پتھر کے عذاب سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی اب یہ بندہ گناہ کیوں نہیں کر رہا اس لئے کہ اتق اللہ اللہ کا نام آ گیا تو اگر خدا کی عظمت کی وجہ سے اللہ کی کبریئی کی وجہ سے اللہ کی بڑھائی کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی نہ کرے اسے اللہ کا ڈر بھی کہتے ہیں اسے خشیت بھی کہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اکل مند انسانوں کی علامات میں سے ایک علامت بیان کی ہے یخشون ربہوں اکل مند لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی عظمت ذہن میں رکھ کر اپنے رب کی کبریئی ذہن میں رکھ کر ہمارا اللہ کتنا بڑا ہے اس خدا کی کبریئی کو ذہن میں رکھ کر اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اللہ تعالی نے انہیں علماء بھی فرمایا ہے اللہ تعالی نے انہیں اقل مند بھی فرمایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عظمت ذہن میں رکھ کر اللہ اپنی کبریئی ذہن میں رکھ کر اللہ اپنا ڈر اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی خشیت اتا فرما دیں درمیان میں ایک بات آگئی وہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلو میں نے آپ کے سامنے حدیث غار پیش کی کہ پہلی امتوں کے تین بندے جن پر پتھر کا عذاب آیا انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا تو اللہ رب العزت نے ان کو پتھر کے عذاب سے محفوظ فرمایا ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور صرف احناف کا نہیں احناف کا نظریہ بھی یہی ہے شوافے کا نظریہ بھی یہی ہے مالکیہ کا نظریہ بھی یہی ہے اور ہنابلہ کا نظریہ بھی یہی ہے امت کے چار مجتہدین اور ان مجتہدین کے متابعین اس مسئلے پر متفق ہیں کہ مومن اور مسلمان دعا کرتے ہوئے جس طرح اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے اسی طرح کسی نیک بندے کا وسیلہ بھی دے سکتا ہے اے اللہ میرا یہ عمل ہے اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما بالکل جائز ہے اے اللہ تیرا بندہ فلان تیرا محبوب ہے چاہے وہ پیر ہو چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ صحابی ہو چاہے اللہ کا نبی ہو جو شخص اللہ کا نیک بندہ ہو اپنی دعا میں جس طرح عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے اسی طرح نیک بندوں کا وسیلہ دینا بھی جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں نیک عمل کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن نیک بندوں کا وسیلہ دینا جائز نہیں ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں نیک عمال کا وسیلہ دینا جائز ہے اس کی دلیل کیا ہے وہ یہی دلیل حدیث غار پیش کرتے ہیں کہ تین بندوں پر طوفان اور پتھر کا عذاب آیا ایک نے وسیلہ دیا اپنی امانت اور دیانت کا ایک نے وسیلہ دیا والدین کی خدمت کا ایک نے وسیلہ دیا اللہ کے ڈر کا ہر بندے نے نیک عمل کا وسیلہ دیا اللہ تعالی نے ان کو پتھر کے عذاب سے محفوظ فرما لیا اس کا معنی یہ ہے کہ اپنا بندہ اگر مسلمان اور مومن کسی نیک عمل کا وسیلہ دینا چاہے تو وسیلہ دے سکتا ہے اس لیے حدیث پاک موجود ہے ہم کہتے ہیں اگر یہ دلیل ہے تو پھر حدیث پاک کے سے پہلے قرآن کریم اس بات پر موجود ہے کہ نیک بندے کا وسیلہ بھی دیا جا سکتا ہے وہ کیسے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کی ایک دعا نکل کی اے اللہ اگر دین محمدی سچا ہے اگر یہ قرآن واقی تیری کتاب ہے اگر یہ پیغمبر واقی تیرا نبی ہے ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے ہم دنیا میں رہنا نہیں چاہتے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا اے پیغمبر اگر ان دعا مانگنے والوں کے آمال دیکھوں اگر مشرقین کے کردار کو دیکھوں یہ واقی پتھروں کے مستحق ہیں ان پر پتھر برسنے چاہیے ان پر عذاب آنا چاہیے اے اللہ جب یہ پتھروں کے مستحق ہیں ان پر عذاب آتا کیوں نہیں ہے اللہ نے وجہ بیان فرمائی وجہ سے پہلے ایک ذابطہ ذہن میں رکھ لیں جو حضرت مفتی محمد شفی عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر معارف القرآن میں اسی سورہ انفال کی آیت میں اشارتاً تحریر فرمایا فرماتے ہیں خدا کا ذابطہ اللہ کا قانون یہ ہے اللہ جب کسی نبی کو نبی بنا کر بھیجیں اور لوگ ان کی بات نہ مانیں اللہ امت پر اجتماعی عذاب کا فیصلہ فرما لیں جہاں جہاں تک نبی کی نبوت ہو جو نبی کی نبوت کی حد ہو جو نبی کی نبوت کا دیرہ ہو جب تک نبی دیرہ نبوت میں ہو کبھی امت پہ اجتماعی عذاب نہیں آتا عذاب تب آتا ہے جب اللہ نبی کو نبوت کے دیرے سے نکال لیں نبی کو نبوت کی حد سے نکال لیں اللہ نبی کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ نبی کی نبوت کی حد نہ ہو حضرت موسیٰ نے دعوت دی فیرون نے بات نہیں مانی اللہ نے فرمایا رات کے وقت ہجرت کرو حضرت موسیٰ نے دریا کا راس کیا اللہ نے قوم کو عذاب دیا جب تک ان میں حضرت موسیٰ تھے اللہ نے قوم کو عذاب نہیں دیا نبی کا نام حضرت نو قوم نے بات نہیں مانی فرمایا رات کے وقت آپ کشتی تیار کر کے اس بستی سے چلے جائیں حضرت نو نے بستی چھوڑی اللہ نے قوم کو غرق فرمایا نبی کا نام حضرت لوت فرمایا رات کے وقت گھر والوں کو لے کر چلے جائیں حضرت لوت نے بستی چھوڑی اللہ نے قوم کو عذاب دیا مشرقین مکہ نے کہا ہم پر پتھر برسنے چاہیے اللہ نے فرمایا اگر تمہارے آمال دیکھے جائیں تم واقعی پتھروں کے مستحق کو پتھر برستے کیوں نہیں اے میرے پیغمبر میرا غذابتہ یہ ہے جب تک نبی نبوت کی حد میں ہو میں اللہ عذاب نہیں دیتا اگر یہ آپ کی قوم اور امت میرے عذاب سے بچی ہے تو آپ کی وجہ سے بچی ہے ہم کہتے ہیں بخاری کی روایت میں اگر پہلے لوگوں سے پتھر کا عذاب ہٹا آمال کی وجہ سے تو اس امت سے پتھر کا عذاب ہٹا پیغمبر کی ذات کی وجہ سے اگر امت سے آمال کی وجہ سے پتھر کا عذاب ہٹے عمل کا وسیلہ بھی جائز ہے نبوت کی ذات کی وجہ سے عذاب ہٹے تو نبوت کا وسیلہ بھی جائز ہے